اسلام علیکم و رحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلاسیکل نیوکلیشن تھیوریز بیسیکلی اسے ہم سی این ٹی بھی کہتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ جب بھی پریسپیٹیشن پروسس ہوتا ہے تو وہ کون کون سے سٹیپس میں ہوتا ہے اور یہ تھیوری ہے کیا تو سب سے پہلے ہم تھوڑی سی اس کے انڈرسٹیننگ لے لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لیٹس پوز یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایک بیکر ہے اور اس بیکر میں آپ کے پاس لیکوڈ پڑا ہے یہ سارا لیکوڈ ہے اس کے لیکوڈ کے پارٹیکلز پڑے ہوئی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک سپر سیچوریٹڈ سیلیوشن ہے اور ہونا یہ ہے کہ ان لیکوڈ کے پارٹیکلز نے لیکوڈ سے سالیڈ فائی ہونا ہے سالیڈ فیز بنانا ہے اب ہوموجینیس نیکلیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سنٹرل جگہ پہ کوئی بھی ایک ایریا آپ سرک کر لیں اس کے اندر یہ جو پارٹیکلز ہوں گے یہ پارٹیکلز انہیرنٹلی آپس میں کلسٹرنگ سٹارٹ کریں گے تو یہ پارٹیکل دو تین مل کے یہاں پہ جڑیں گے اور ایک کلسٹر بنائیں گے اچھا اب جو پارٹیکلز جڑیں گے تو یہ ایک let's suppose میں نے یہ تین چار پارٹیکلز جوڑ دیئے یہ ایک کلسٹر ہو گیا یہ ایٹمز پارٹیکل نہیں ہے بسکل یہ ایٹمز ہیں یہ ایٹمز ہیں یہ کلسٹر بن گیا لیکن یہ سٹیبل نہیں ہے یعنی اس کلسٹر بنائیں گے اور پھر یہ ری ڈیزول ہو جائے گا کیونکہ اس کا سائز بہت کام ہے پھر ایک اور جگہ ہے جہاں پہ یہ پارٹیکل تھوڑے اور زیادہ ملتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ دیرواز یہ بھی ری ڈیزول ہوتے ہیں ایک اور سائٹ ایک اور ایریا ایسا ہے کہ یہاں پہ یہ پارٹیکلز ایسے ایگلومریٹ ہوتے ہیں ایسی کلسٹرنگ کرتے ہیں کہ ان کا سائز کنسیڈریبل ہو جاتا ہے کنسیڈریبل سائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کرٹیکل سائز سے یہ اپنے آپ کو کرٹیکل سائز تک لے جاتے ہیں جو انرجی بیریئر ہوتا ہے وہ اس کو انرجی بیریئر کو پھر ڈسکس کرتے ہیں بعد میں وہ اتنا سائز ہو جاتا ہے کہ یہ دوبارہ ری ڈیزول نہیں ہوتا ری ڈیزول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے یہ وہ سائز ہے جس میں یہ والا نیوکلی آئی سٹیبل ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی پریسپیٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے یہ دو طرح کے سٹیپس پر مشتمل ہوتی ہے پریسپیٹیشن پہلے نیوکلی آئی فارمیشن ہوتی ہے جسے ہم این ایف کہہ رہے ہیں اور دوسرے سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گروت ہوتی ہے تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب نیوکلی آئی فارم ہوتا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ایک سٹیبل نکلائی بن جاتا ہے پہلے وہ ایک انسٹیبلٹی کے فیز سے گزرتا ہے پھر ایک سٹیبل نکلائی بن جاتا ہے یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آگئی ہے تو اس بات کو ہم ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور اگلی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں جب بھی یہ الگ ہے اس کو ہم آگے ڈسکشن میں لے کے آئیں گے جب بھی آپ کے پاس کوئی بنتا ہے ایک نکلائی بنتا ہے تو ہم اس وقت جو ڈسکشن آگے لے کے جائیں گے وہ ایک سفیریکل پارٹیکل کے نکلائی کی بات کر رہے ہیں سفیریکل پارٹیکل لیٹس پوز یہ بنائیں اس سفیریکل پارٹیکل کے بننے کے نتیجے میں پہلے تو ایک لیکوڈ فیز تھا اس کے سارا لیکوڈ فیز تھا لیکوڈ فیز میں ایک سالیڈ فیز مر جوا نکلائی بنا یہ نکلائی دو طرح کی انرجیز ہولڈ کرتا ہے ایک تو اس کی سرفس انرجی ہے اس سفیریکل پارٹیکل کی سرفس انرجی ہے جسے ہم ایس ای کہہ رہے ہیں اور دوسری اس کی کلاسیکل تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس کی جو انرجی ہے وہ والیومیٹرک انرجی ہے اس کے والیوم کی وجہ سے انرجی ہے ان دو انرجی کا ڈیفرنس جو ہے یہ بیسیکلی گبز نے یہ ایک ریلیشنشپ دیا جسے ہم کہتے ہیں ڈیل جی اور آر ڈیل جی آر یہ جو آر ہے یہ بیسیکلی وہ مینیمم یہ جو کرٹیکل سائز ہے میں نے کہا کہ یہ وہ کرٹیکل سائز ہے جس کے بعد یہ نیوکلی آئی سٹیبل ہو جاتا ہے اور دوبارہ ری ڈیزول نہیں ہوتا اس کے بعد یہ ظاہر ہے گروت کا فینامنہ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ آر بڑھتا ہی جاتا ہے یعنی یہ وہ مینیمم آر ہے جس پہ یہ نیوکلی آئی سٹیبل ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ گبز نے انرجی اس سے یہ آر جو ہے یا تو اس کرٹیکل سائز کی اکل ہوگا یا بڑھتا جائے گا تو ہر ایک سٹیج پہ اس کا آر ڈیفرنٹ ہوگا یہاں پہ بتانے یہ مقصود تھا کہ یہ جو پارٹیکل ہے یہ جتنا پارٹیکل چھوٹا ہوگا شروع میں جب کلسٹرنگ ہوگی تو اس کی جو سرفس انرجی ہے یہ تو بڑھتی جائے گی ان دونوں کا ڈیفرنس جو ہے سرفس انرجی ظاہر ہے بڑھتی جائے گی اور یہ جو والی میٹرک انرجی ہے یہ والی کم ہوگی سرفس انرجی سے تو اوورال یہ جو اس کے انرجی ہے وہ بڑھتی جائے گی اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں بک میں فیلال آپ نے یہ والی دو باتیں یاد رکھیں دو طرح انرجیز ہوتی ہیں اور پارٹیکل نیکلی آئی کیسے سٹیبل ہوتا ہے اب یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ایک تو نیکلی آئی جب بنتا ہے تو اسے ہم جو پہلا سبسٹنس بنتا ہے اسے ہم نیکلی آئی کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ نیکلی آئی بنتا کہاں سے ہے وہ ان ایٹمز یا ان مالیکیوز یا ان آئین سے بنتا ہے جنہیں ہم مانومرز کہہ رہے ہوتے ہیں جو لیکوڈ فیز ہوتا ہے اس کے جو مانومرز ہوتے ہیں جو مالیکیوز ہوتے ہیں ان سے یہ نیکلی آئی بنتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ یہ کرسٹلائزیشن پروسس ہے یہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے یہ سب سے پہلے نیکلی آئی بنتا ہے اس کے بعد سلیوشن اور نیکلی آئی کے درمیان ایک گروت کا فنانمنا سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی یہ نیوکلی آئی گروہ کرتا ہے اور یہ سلیوشن اسے وہ گروہ مٹیریل پروائیڈ کرتا ہے وہ ایٹمز وہ مانومرز پروائیڈ کرتا ہے جس کے انتیج میں یہ نیوکلی آئی کا سائز بڑھتا جاتا ہے یعنی نیوکلی آئی جو ہے یہ بیسک بیلڈنگ بلوک ہے اب یہ کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو سی انٹی یعنی کلاسیکل نیوکلی آئی تھیوری نیوکلی آئی جو ہے یہ ایک نیو فیز ہوتا ہے ایک بلک فیز میں اور یہ جو نیو فیز ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر نیوکلی آئی گروہ کرتا ہے اس کی ہمیں اس کے حوالے سے جو گبز ہے اس نے ایک ورک اس پہ کیا ہوا ہے اس ورک کو ہم ڈسکس کریں گے گبز نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے کہ جو تھرمو ڈائنیمکس ہے گبز 1878 میں اس نے یہ بات کی کہ گبز اپنا ایک بہت اہم ورک ہے اس نے کہا کہ یہ جو ایک کلیبریم ہے یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا یہاں پہ دو طرح کی انرڈیز کی بات اس نے کی ہے میں یہاں پہ دوبارہ وہی انرڈی کے لے گاتا ہوں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نیوکلی آئی اپنے آپ کو سٹیبل تب کرے گا جب یہ گبز فری انرڈی سٹیبل کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو اس ڈیل جی آر آر مین ریڈیس آف دیٹ پرٹیکلر نیوکلی آئی یہ دو طرح کی کمبینیشن سے ڈیل جی بنتی ہے ایک تو جو ہے یہ سرفس انرڈی ہے اور دوسری والیمیٹرک انرڈی ہے گبز نے کہا کہ یہ جو سرفس انرڈی ہے اس کا پازٹیو کنٹریبیوشن ہے اور جی والیمیٹرک انرڈی ہے اس کا نیگٹیو کنٹریبیوشن ہے تو کیونکہ یہ ایک سفیریکل پارٹیکل کی بات ہو رہی ہے تو سفیریکل پارٹیکل کا سرفس ایری آپ کو پتا ہے اس کا فرمولہ کیا ہے 4 پائی آر سکیر ہے اور اس کا ویلیم کیا ہے 4 بائی 3 پائی آر کیوب ہے اب یہ والا جو ویلیم وہاں سے آگیا ہے تو اس نے دو ریلیشن دیئے یہ والا اس نے سرفیس انرجی کا کم آیا ہے یہ پازیٹیو کنٹریبیشن اس کے ساتھ پازیٹیو سائن ہے اور یہ والا اس نے کیا دیا والیومیٹرک کنٹریبیشن ہے کہتا ہے یہ جو سگمہ ہے یہ سرفیس فری انرجی پر یونٹ ایریا ہے یہاں پہ جو آپ کو وی نظر آرہا ہے یہ والا یہ وی is the molecular volume of the nuclei in the crystal ہے اس particular nuclei یا اس particular environment کا temperature ہے اور اس جو ہے یہ saturation ratio ہے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ graphically اسے present کریں میں یہاں پہ graph پہ آتا ہوں یہاں پہ آپ کو بات سمجھ آئے گی یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو دیکھیں تو آپ کو دو طرح کی انرجی نظر آ رہی ہوں گی ایک تو آپ کو یہاں پہ x-axis پہ آپ کو nuclear size ہے y-axis پہ system energy change ہے کہتا ہے کہ جو surface energy gain ہے اس کا positive contribution ہے تو یہ enhance ہوگی یہ ہم نے اوپر دیکھا ہے اور جو volumetric جو ہے اس کا negative contribution ہے تو یہ decrease ہوگی لیکن ان دونوں کا جو difference ہے یہ کہتا ہے کہ initially جو particle size کام ہے اس کا surface area بہت زیادہ ہے تو surface energy بھی بہت زیادہ ہے تو یہ جو surface energy اور اس کا volumetric energy کا difference ہے یہ enhance ہوتا جائے گا اور اس کا radius بھی بڑھتا جائے گا لیکن یہ دیکھیں آپ کو r-critical نظر آ رہا ہے r-critical سے پہلے پہلے یہ والا نیکلی آئی ہو گیا یہ والے نیکلی آئی یہ سارے کا سارے unstable نیکلی آئی ہیں یہ cluster دوبارہ ری ڈیزول ہو جائیں گے لیکن جیسے ہی یہ critical size یعنی اس size پہ پہنچے گا یہ نیکلی آئی کیا ہوگا critical size کو اس نے obtain کر لیا ہے اب اس کی جو gives free energy ہے وہ اتنی ہے کہ یہ stable ہو جائے گا اور اب اس کی stability کو آپ نہیں disturb کر سکتے یہ maximum اس نے جو barrier achieve کرنا ہوتا ہے وہ جو activation energy barrier ہے اس نیکلی آئی نے obtain کر لیا ہے اس کے بعد یہ stable ہو گئے جیسے ہی stable ہوا اس کے بعد جب growth کا phenomenon start ہوئے جیسے ہی r-c یعنی critical size اس نے obtain کر دیا اس کے بعد growth start ہو جائے گی یہ نیکلی آئی کمپلیٹ ہو گئی اب growth start ہوگی growth سے جیسے جیسے اس کا volume بڑھتا جائے گا surface area کم ہوتا جائے گا surface energy کم ہوتی جائے گی اور volumetric energy increase ہوتی جائے گی volumetric energy negative ہے تو اور surface energy positive ہے لیکن وہ بھی کم ہو رہی ہے تو overall جو energy ہے وہ کم ہونا start ہو جائے گی اور نیکلی آئی سائز بڑھتا جائے گا یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے یہ size یعنی growth کا phenomenon ہوتا جائے گا یہ gives free energy کم ہوتی جائے گی اور وہ نیکلی آئی سیاہ یا وہ particle اتنا زیادہ stability کی طرف آتا جائے گا gives free energy کی thermodynamics آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیل جی جتنا زیادہ کم ہوگا gives free energy جتنی کم ہوگی وہ چیز وہ مالیکیول اتنا زیادہ stable ہوگا اور یہ critical size ہے اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک matter stable state ہے یہ ایک stable ہی ہے اس کے بعد growth کا phenomenon start ہوتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ stability کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں اچھا اس کی کچھ اور چیزیں ہیں gives free energy کے حوالے سے ہم اگلے lecture میں discuss کریں گے یہ اس کی theory ہے جو graphical ہے next میں theory present کرتا ہوں thank you so much